بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ٹینٹھ کلاس کی مید کے ایکسا سائز ون پینٹو کا کوششن نمبر ون حل کریں گے یہ ہمارے پاس اس کا فاسٹ چیز ہے اس میں ہم نے کوارڈریٹک فارمولا اپلائی کرنا ہوتا ہے پہلے ہم اس کی سٹینڈ اف فارم میں لے کے آئیں گے پھر کوارڈریٹک فارمولا اس پہ اپلائی کریں گے تو آپ اسے سٹارٹ کرتے ہیں یہ سیون ایکس ادھر پلاس کا ہے دوسری طرف جائے گا منس کا ہو جائے گا تو ہمارے پاس 2 منس ایکس کی 2 منس 7 ایکس is equal to 0 ہو جائے گا اب اسے تطریب میں لکھ دینا ہے ایکس کی 2 منس 7 ایکس منس 2 is equal to 0 تو ہمارے پاس جو سٹینڈ اف فارم ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں ایکس کی 2 کا کوفیشنس اے ہوتا ہے ایکس کا کوفیشنس بھی ہوتا ہے اور جس کے ساتھ ایکس نہیں ہوتا وہ وہ سی ہوتا ہے تو یہاں ہمارے پاس ایکس کی 2 کا کوفیشنس 1 ہے تو ہمارے پاس یہاں پہ اے 1 ہوگا تو اے ہمارے پاس یہاں پہ 1 ہے ہمارے پاس ایکس کی ایکس کا کوفیشنس بھی ہوتا ہے تو ب ہمارے پاس منس 7 ہے اور جس کے ساتھ ایکس نہیں ہوتا وہ سی ہوتا ہے تو سی ہمارے پاس منس 2 ہے تو یہ ہمارے پاس منسقري ایک فارمولا ہوتا ہے اب یہ فارمولا ہم اس پر اپلائی کریں گے تو یہاں پہ ہم نے یہ فارمولا اپلائی کیا اس کی رق میں پوٹ کر دیا منس ب ہے یہاں پہ بنس ب بنس باہر بنس سیون ب کا سکیئر ہے ادھر بھی منس سیون کا سکیئر منس 4 اس یہ ہے منس 4 اے ہمارے پاس 1 ہے اور سی ہمارے پاس منس 2 ہے تو یہ منس 2 مرض میں 2 اے ہے تو یہاں ہمارے پاس two multiply by one آئے گا کیونکہ یہ ہمارے پاس a one ہے اب seven جہاں منس کا ہے اور یہ منس منس پلاس ہو جائیں گے پلاس seven پلاس منس under root پلاس میں بھی ہوتا ہے اور منس میں ہم بھی ہوتا ہے ادھر بھی اندر root ہے اور ادھر بھی یہ two کا اندر root نہیں ہے یہاں پہ یہاں بھی یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس seven کا سکیار 49 ہوتا ہے تو یہاں 49 پلاس منس منس پلاس ہو گیا fours twos are eight eight ones are eight تو یہ ہمارے پاس eight آ گیا over twos ones are two ویسا کا ویسا تو اب 49 پلاس eight کریں گے تو ہمارے پاس 57 آ جائے گا seven پلاس منس 57 کا اندر root over two تو یہ ہمارے پاس x آ گیا ہے تو اگر اب ہم اس کا سوشا سٹ لکھیں تو ہمارے پاس sorry اگر ہم اس کا سلوشن سیٹ لکھیں تو ہمارے پاس اس کا سلوشن سیٹ seven پلاس منس 57 کا اندر root over two آ گا تو یہ ہمارے پاس پہلا question تھا اس کا پہلے question کا پہلا جوزہ ہم نے کر لیا ہے ہمارے پاس question کا دوسرا جوزہ ہے یہ ہمارے پاس اس نے سوال دیا ہوا ہے اس میں یہ دیکھ لیں آپ کے یہ ہمارے پاس پہلے سے standard form ہے اب ہم یہ دیکھیں ہمارے پاس x q2 کا coefficient a ہوتا ہے تو a ہمارے پاس 5 ہے x کا coefficient b ہوتا ہے تو b ہمارے پاس 8 ہے اور جس کے ساتھ x نہیں ہوتا وہ c ہوتا ہے تو c ہمارے پاس 1 ہے تو اب ہم اس پہ quadratic formula apply کر دیں گے تو یہ ہمارے پاس quadratic formula ہوتا ہے اب ہم اس کی رقمیں put کر دیتے ہیں تو یہاں ہم نے ادھار اس کی رقمیں put کر دی ہیں minus b b کا square minus 4 a c over 2 a تو اس کی رقمیں اب ہم نے put کر دی ہیں تو یہ 8 کی 2 64 ہوتا ہے 8 کا square یعنی کہ 64 ہوتا ہے تو یہاں ہم نے 64 لکھا ہے minus 4 4's 5's are 20 21's are 20 تو یہاں ہمارے پاس 20 آگیا ہے over 2 5's are 10 minus 8 plus minus یہاں under root ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس 64 میں سے جب 20 ہم minus کرائیں گے تو ہمارے پاس 44 کا under root آ جائے گا minus 8 plus minus over 10 کا under root over 10 under root اب نہیں ہے نیچے over 10 تو اب ادھر آ جائیں تو یہاں ہم نے 44 کے فیکٹر بنا لیا ہے 44 کے یہاں پہ آپ نے فیکٹر بنا لینا ہے باقی سارے رکم ویسے ویسے رہنی دینی ہے 2 کا سکیار ملٹیپلائی بائی 11 over 10 ویسے 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 یہ 2 کا سکیار کا under root اور 11 کا under root لینا ہے یہاں پہ لینا ہے یہ 2 کا سکیار اور اس کا under root یہ کینسل ہو جائیں گے یہاں پہ منس 8 plus منس over 10 باقی سارے رکم بھی ویسے تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس 2 کا سکیار اور under root کینسل ہو گیا ہے یہ 11 کا under root ہے over 10 تو اب ہمارے پاس اب ہم اس میں سے 2 کو کامن لے لیں گے تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ 2 کامن آ گیا ہے منس 4 plus منس 11 کا under root 11 کا under root over 10 تو 2 1 2 2 5 10 تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا منس 4 plus منس 11 کا under root over 5 تو یہ ہمارے پاس اس کا social set آ گیا ہے تو اب ہم یہ ہمارے پاس یہ question بھی حل ہو چکا ہے تو اب ہم question 3 حل کرتے ہیں یہ ہمارے پاس اس نے رقم دی ہوئی ہے اس کو پہلے ہم stand up form میں لے کے آئیں گے stand up form میں لے کے آنے کے لئے ہمیں اس 4 4 under root 3 کو دوسری طرف لے جانا ہوگا تو ادھر ہم دوسری طرف لے گئے ہیں اب ہم اس پہ quadratic formula apply کر دیتے ہیں یہ مارے پاس quadratic formula ہوتا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ x کی 2 کا coefficients a ہوتا ہے x کا x کا coefficients b ہوتا ہے تو b مارے پاس 1 ہے اور اس کے ساتھ under root 3 ہمارے پاس c ہے اب ہم quadratic formula میں اس کی رقمیں put کر دینا ہے minus 1 plus minus یہاں پہ b square minus 4 a c ہے اور c تھا 2 a a a a ہمارے پاس 3 under root ہے تو یہاں بھی 3 under root کر دیا ہے 1 square minus 1 plus minus 1 square یعنی کہ 1 کا square 1 ہوتا ہے بھول گیا تھا 1 کا square 1 ہوتا ہے تو یہاں ہمارے پاس 1 آگیا ہے minus 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 plus ہو جائے گا 4 4 are 16 تو یہ ہمارے پاس 16 آگیا ہے تو یہاں پہ 3 کا under root تھا یہ 3 under root ہے اور یہ 3 under root ہے تو یہ 3 under root کا square ہمارے پاس 16 1 plus 16 multiply by 3 آگیا ہے minus 1 ویسے کا ویسے اور نیچے بھی جو رکم تھی وہ بھی ویسے 16 3 are 49 48 ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس 48 آگیا ہے plus 1 ویسے باقی ساری رکم بھی ویسے تو نیکس ٹیپ میں ہم 48 اور 1 کو پلاس کار دیں گے باقی ساری رکم یہ بھی ویسے رہے گی نیکس ٹیپ میں بھی ہمارے پاس 49 آ جائے گا تو ہم نے اس کا سکیار نکال لینا ہے سکیار نکال لنے کے بعد سکیار اور انڈر روٹ اس کا کینسل ہو جائے گا تو اس طریقے سے اس کا نیکس پار نائن جو ہمارے پاس سکیار ہوتا ہے تو ہم نے سکیار لکھ دیا سکیار باقی ساری رکم ویسے کی ویسے سکیار اور یہ انڈر روٹ کینسل ہو جائیں گے منس ون پلاس منس سی ون اوور ٹو انڈر روٹ ٹری تو اب اس سی ون کو ایک مرتبہ پلاس آجائے گا اوور میں ٹو انڈر روٹ ٹری ویسے کا ویسے ٹو ون آر ٹو ٹری آر سکس تو یہ امار پاس ٹری اوور ٹری کا انڈر روٹ آجائے گا ٹری کا انڈر روٹ کو اگر ہم ختم کریں تو یہ امار پاس ٹری کی پاور ون بائی ٹو آئے گا تو یہاں ہم نے ٹری کی پاور ون بائی ٹو لکھ دیا ہے اگر اب ہم اس نیچے والی ڈکا کو اوپر لے جائیں تو یہ اوپر جا کے ملٹیپلائی ہوگی نیچے نیچے ڈیوائی ہو رہی ہے اوپر جا کے جب ملٹیپلائی ہوگی تو اس کی جو پاور ہے وہ منس میں چلی جائے گی تو یہاں پر دیکھیں یہ پاور منس میں ہوگئی ہے یہ دیکھیں یہ پاور پہلے پلاس کی تھی 3 2 جب اوپر لے گئے 3 3 کی پاور 1 2 پلاس میں تھی جب اس اوپر لے گئے یعنی کہ 3 سے ملٹیپلائی کر رہا ہے منس لکھا ہے ادھر سات میں اگر پلاس بھی لکھ دیں تو پھر بھی نیکس سٹیپ میں منس کرنا پڑتا یہ دیکھیں اگر اس طریقے سے لکھتے ہیں 3 کی پاور 1 پلاس منس تو ویسے کا ویسے رہے گا منس 1 بائی 2 1 2 تو یہ پھر اس طریقے سے آ جائے گا تو یہاں ہمارے پاس 2 LCM آ رہا ہے تو ہم نے LCM نکالا ہے جس کے اور میں کچھ نہ اس کے اور میں 1 لگا دیتے ہیں تو جب 2 1 سے 2 آئے گا جب 2 کو 1 سے ملٹیپلائی کرائیں گے تو یہ ہمارے پاس 2 آ جائے گا منس 2 2 سے دیوائی ہوگا 1 آئے گا 1 سے ملٹیپلائی ہوگا تو 1 آئے گا تو یہ ہمارے پاس 2 منس 1 2 3 کے یہ power آ گئی ہے تو 2 منس 1 1 ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس 1 2 آگئی ہے 3 کی power 1 2 3 کا under root ہوتا ہے تو یہ 3 کا under root لکھ دیا ہے اگر اب ہم 7 کو منس میں رکھ کے دیکھتے ہیں تو یہ منس 1 منس 7 over 2 under root 3 تو اب ہم انہیں منس کرا دیتے ہیں منس 7 منس 1 اور منس 7 منس 8 ہو جائیں گے منس 8 over 2 under root 3 2 1 are 2 2 4 are 8 یہ مارے پاس منس 4 over 3 آ جائے گا منس 4 over 3 x آ گیا تو اس کا social set ہم کچھ اس طریقے سے لکھیں گے یہ social set ہے 3 کا under root wow منس 4 over 3 کا under root تو یہ ہمارے پاس اس کا تیسرا part بھی hal ہو گیا ہے تو اب ہم چوتھا part یعنی کہ 4th part hal کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس question کا part 4 ہے 4 x کی 2 minus 14 is equal to 3 x اس کا ہم solution نکال ہے hal کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ 3 x ادھر plus کے ہے جب دوسری طرف جائے گا minus میں ہو جائے گا یہ minus 3 x minus 14 ویسے is equal to 0 یہ ہمارے پاس standard form میں x 2 ka coefficients a ہوتا ہے x ka coefficients b ہوتا ہے b ہمارے پاس minus 3 ہے اور جس کے سال x نہیں ہوتا وہ ہمارے پاس c ہوتا ہے تو یہ ہمارے پاس minus 14 c ہے تو اب ہم اس پہ quadrate formula لگائیں گے یہ ہمارے پاس quadrate formula ہوتا ہے اس میں ہم نے رقم put کر دی ہیں یہ minus 3 ہے minus multiply ہوگا تو plus 3 ہو جائے گا plus minus 3 minus 3 ka square 9 ہوتا ہے تو یہ 9 لکھتے ہے plus minus minus plus ہو جائے 4 4 are 16 ہوتا ہے 16 کو 14 ملٹی پلائی کرائیں گے تو ہمارے پاس 224 ہے تو یہ لکھ دیا یہ پہ over 2 multiply by 4 8 ہوتا ہے تو یہ 8 لکھا ہے 3 plus minus انہیں plus کرا دیا ہے تو یہ ہمارے پاس 233 آگیا ہے over 8 تو اس کا solution سیٹ ہمارے پاس 3 plus minus 233 کا under root 8 تو یہ چھوٹا سوال تھا یہ بھی حال کر لیا ہے اب اس کا 5 جوز کرتے ہیں question number 1 کا تو یہ ہمارے پاس اس کا 5 جوز دیا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ اس کو تھوڑا سا زوم کر دیتا ہوں میں اب آپ کو صحیح نظر آ رہا ہو گا یہ دیکھیں اس کا سلوشن نکالا ہے یہ اسے پہلے پہلے ہم نے ترطیب دیا x ویرکم کو ادھر لیا اور منس 3 کو ادھر رکھ دیا تو ہمارے پاس x کی 2 کا کوفیشنس a ہوتا ہے تو a ہمارے پاس 6 ہے x کا کوفیشنس ہمارے پاس b ہوتا ہے تو b ہمارے پاس منس 7 ہے اور جس کے ساتھ x نہیں ہوتا وہ c ہوتا ہے تو c ہمارے پاس منس 3 ہے تو اب ہم اس پہ کوارڈریٹ فارمولا لگائیں گے یہ ہمارے پاس کوارڈریٹ فارمولا ہے اب ہم اس میں رقمیں ڈال دیں گے جو ہمارے پاس رقمیں تھی a b اور c کی تو اس طریقے سے جس طریقے سے منس b ہے تو منس b ہمارے پاس منس 7 تھا منس 7 لکھا b کا سکیار تھا منس 7 کا سکیار منس 4 a c تھا تو a کی رقم اور c کی رقم لکھ دیں گے تو یہ ہمارے پاس 7 پلاس منس 49 پلاس 72 over 2 ملٹیپلائ 6 تو یہ ایک سٹیپ تھوڑا اس میں کٹنگ آگیا ہے اس میں کٹنگ آگیا تو یہ سٹیپ دیکھیں آپ جب 49 اور 72 کو پلاس کریں گے تو 121 آئے گا 6 کو 2 سے ملٹیپلائ کریں گے تو 12 آئے گا 7 باہر ویسے کا ویسے اب اس ایک بار پلاس میں لکھیں گے اور ایک بار منس میں لکھیں گے 11 کو تو یہ ہمارے پاس 121 ہے یہ دیکھیں اگر آپ تو اس کا جب آپ under root لیں گے تو یہ ہمارے پاس 121 کا under root 11 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس under root آگیا 121 کا 11 under root ہوتا ہے تو اب 11 کو ایک مرتبہ پلاس میں لکھیں گے اور ایک مرتبہ منس میں تو ادھر ہم نے پلاس میں لکھا ہے 7 پلاس 11 آگیا ہے تو یہ 7 جب 11 7 اور 11 جب پلاس ہوں گے تو 18 آ جائے گا 6 2 6 12 6 3 are 18 تو یہ ہمارے پاس x 3 2 آگیا ہے یہ دیکھیں اب اگر ہم 11 کو منس کر رکھتے ہیں تو 7 منس 11 اور 12 یہ ہمارے پاس 7 کو میں سے 11 نکالیں گے تو یہ ہمارے پاس 4 آجائے گا 12 ویسے کا ویسے 4 1 4 2 2 2 3 2 2 2 1 3 2 2 3 2 2 3 2 2 equal to 3 2 2 1 1 3 تو اس کا ہم 6 پارٹ کرتے ہیں 6 جو question number 1 کا تو ہمارے پاس stand of form میں دیا ہوا ہے تو ہمارے پاس x کی 2 کا coefficients یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے اس کے ساتھ ہی اس stand of form جو ہوتی نا وہ بھی لکھتی ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس x 2 کا coefficients a b x ka coefficients b ہے اور جس کے ساتھ x نہیں ہے وہ c ہے اس طریقے سے اس رقم میں ہم apply کر دیں گے یہ دیکھیں 3 x 2 x 2 ka coefficients a ہوتا ہے تو ہمارے پاس a 3 ہے plus x x x ka coefficients 8 ہے تو ہمارے پاس b 8 ہوگا اور اس کے ساتھ x نہیں دیا ہوا تو یہ ہمارے پاس c c is equal to 2 تو اب ہم اس پہ quadratic formula لگا دیں گے تو یہ quadratic formula لکھا ہے اب ہم quadratic formula میں اس کی رقم put کر دیتے ہیں تو b ہمارے پاس 8 تھا تو minus 8 لکھ دیا minus b formula میں آرہا اس لئے b square under root پہ اندر تو یہ ہمارے پاس 8 square آگیا ہے minus 4 ac تھا ac کی رقم لکھ دی over 2 a تھا 2 multiply by a k b r k لکھ دیا ہے تو اب ہم multiply کر دیں گے اور 8 square نکال دیں گے تو یہ 8 8 کا square نکال ہے اور 2 کو 3 سے multiply کر آیا اور یہ ہمارے پاس 6 آیا 6 کو 4 سے multiply کر یں گے تو یہ ہمارے پاس 24 آئے 64 minus 24 over 6 یہ minus 8 ویسے کا ویسے تو جب ہم انہیں minus کریں گے تو یہ ہمارے پاس 40 آجائے minus 8 ویسے کا ویسے plus minus over 6 تو اب ہم اس کا تجدیح کر لیں گے یعنی کہ اس کے factor بنائے لیں 40 کے تو ہم نے 40 factor بنائے ہیں over 6 minus 8 plus minus 8 یہ ہمارے پاس 2 کا square بن رہا ہے اس لئے 2 کا square لکھتی آیا multiply by 2 multiply by 5 over 6 تو ادھار ہم اس step میں ہم نے 2 کا square under root اور 2 multiply by 5 کا under root لہیدہ کر لیا ہے یہ under root اور اس کا under root اور یہ square cancel ہو جائیں گے over 6 ویسے کا ویسے ہے یہ minus 8 بھی minus 8 plus یہ ہمارے پاس 2 آگیا plus minus یہ پہ 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 plus minus plus minus 2 under root 10 over 6 تو اس میں سے ہم 2 کو کام نکال لیں گے تو ہم یہ 2 کو کام نکال لیا minus 4 plus minus 10 under root 6 2 1 2 3 6 تو یہ ہمارے پاس minus 4 plus 10 under root 3 آگیا ہے اگر اب ہم اس کا social set لکھیں تو اس کا social ہمارے پاس minus 4 plus minus 10 under root 3 آجائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ میں لکھا ہوا ہے minus 4 plus minus 10 under root 3 تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اپنے دوستوں تک بھی ویڈیو شیئر کردیں موسیقی